ریاض پیرزادہ اپنی وزارت پکی کرنے کیلئے تخت لاہور کی خوش آمد کر رہے ہیں سرائی کی صوبے کی مخالفت پر سرائی کی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ دیکھتے ہیں ملتان سے رضا نکوی کی رپورٹ سرائی کی صوبے کی مخالفت پر سرائی کی جماعتوں کی طرف سے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کے خلاف نادرن بائی پاس ملتان پر احتجاجی مظاہرہ پتلا نظر آتش کیا گیا مظاہرے کی قیادت سرائی کیستان قومی کاؤنسل کے چیئرمن زہور دھرے جا سرائی کیستان دیمکرٹک پارٹی کے وائس چیئرمن ڈاکٹر زفر ہانس اور پاکستان سرائی کی پارٹی کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل مک جاوید چنر ایڈوکیٹ نے کی احتجاجی مظاہرے میں خاجہ شویب الحسن سابر گھلو مک اقبال نامدلا مجاہد کھرا کامران خان بلوچ عبد الرزاق زاہد عارف گلشن محمد سحیل خان زین سہو ممتاز دھرے جا حسنین پہور مک زبیر بینس شریف خان اشرف خان سمیت دیگر شریک تھے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سرائی کی رہنماوں نے کہا کہ ریاض پیرزادہ اپنی وزارت پکی کرنے کیلئے تخت لاہور کی خوش آمد کر رہے ہیں اور آصف زغداری کو ان کا یہ کہنا کہ اگر نیا صوبہ بنایا جاتا ہے تو سرائی کیوں کو سینٹ میں نمائندگی دینا پڑے گی ہم کہتے ہیں کہ کیا سینٹ کسی کے باپ کی جاگیر ہے جب دیگر قوموں کو سینٹ میں نمائندگی حاصل ہے تو کیا سرائی کی وسیب کے لوگ کسی کے کمیاں مزارے ہیں اس موقع پر ظہور دھرجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی ریاض پیرزادہ ہے جس نے پیٹلز پارٹی کے دور میں اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرائی کی صوبہ اور چولستان کو پانی نہ دیا گیا تو ہم بھارت سے امداد طلب کریں گے اسی ریاض پیرزادہ نے نون لیگ میں شامل ہو کر سرائی کی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور بہاولپور صوبے کا شوشہ چھوڑا اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ریاض پیرزادہ نے بہاولپور صوبے کی بھی مخالفت کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو کوئی صوبہ نہ دیا جائے اور نہ ہی سینٹ میں نمائندگی ظہور دھریجہ نے کہا کہ ہم ایسے وصیب کے غدداروں کی بھارپور مضمت کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ ہم ہر صورت صوبہ لے گئے کہ سینٹ سے سرائی کی صوبے کا بلپاس ہو چکا ہے احتجاجی مظاہرے میں وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ اور رضا ربانی کے خلاف بھارپور نعرے بازی کی گئے موسیقی